ویلکم بیک آن لائن اوستار ڈاٹ کوم کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر اسمان شباس اور کورلرا ایک سکس گرافک ڈیزائننگ کی کورس کے ساتھ ہم ٹولز کا یوز سیکھ رہے ہیں تو ہم نے پچھلے لیکچر میں ان تمام ٹولز کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور کچھ اگزیمپل کے ساتھ ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں تو تیسے نمبر پر جو ہمارے پاس کروپنگ کے ٹول ہیں اور کچھ ایتھے ٹول ہیں جن سے آپ کچھ اپنے اوبڈیکٹ کے اندر ریموووین کا کام کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کروپ ٹول ہے کروپ ٹول جو ہے وہ کسی بھی اوبڈیکٹ کو ریکٹینگل کی شکل میں کاٹنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور آپ اسے کسی بھی شیپ کو کسی بھی اینگل سے کاٹ سکتے ہیں پر ریکٹینگل کی شکل میں یعنی کہ کسی چیز کو چورس حصہ آپ نکال سکتے ہیں اگزیمپل کے لئے میں یہاں پر ایک سرکل بنا رہا ہوں اور ہم نے یہاں سے کروپ ٹول کو سلیک کر لیا جو پہلے نمبر پر ہے جب آپ کروپ ٹول کو سلیک کریں گے آپ کے ماؤس کا پوائنٹر اس طرح سے ہو جائے گا اور آپ اب وہ ایریا سلیک کریں گے جو آپ کروپ کرنا چاہتے ہیں کاٹنا چاہتے ہیں جو آپ کو چاہیے تو جو ایریا آپ بچانا چاہتے ہیں اس کو سلیک کر لیں باقی سارا ختم ہو جائے گا تو ہم نے کلک کیا ہے اور کلک کو دبائے دبائے میں نے تقریباً ہاف سرکل کو سلیک کر لیا یعنی کہ مجھے ہاف سرکل چاہیے اب آپ یہ اپنے کی بورڈ سے انٹر پریس کریں یا ڈبل کلک کر دیں تو آپ کا جو سرکل ہے وہ کٹ چکا ہے اور وہ صرف اتنا سا رہ گیا ہے ہاف رہ گیا ہے تو آپ اس طرح کسی بھی شیپ کو کہیں سے بھی کاٹ سکتے ہیں اور اگزیمپل کے لیے ہم نے یہاں پر ایک شیپ بنائی ہوئی ہے اور ازر سے کروپ ٹول لیا ہوا ہے ہم نے اتنا ایریا سلیک کیا ہے اور یہاں پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ شیپ رہ جاتی ہے اور باقی حصہ کٹ گیا ہے اسی طرح ہم نے یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈراؤ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح اینگل چینج کیا ہوا ہے یہاں سے ہم نے کروپ ٹول لیا ہوا ہے اور ہم نے کوئی ایریا سلیک کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نے تو غلطی کر دی ہم نے اس کو سلیکٹ نہیں کرنا تھا تو آپ یہاں سے کلیر کروپ مارکی پہ کلک کر دیں تو وہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا اور کروپ کے اپشن آف ہو جائے گا اسی طرح ہم نے اس ایریا کو کاٹنا ہے اور ہم نے اتنا ایریا سلیک کیا ہے تو اس کے بعد ہم اس سلیکشن کو کوئی اٹھا کے رکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر رکھ دیا یعنی کہ اب یہ ڈس بوکس کے اندر اندر جو ایریا آ رہا ہے وہ ہی کٹ کے باہر آئے گا تو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو دیکھیں وہ شیپ اس طرح سے کٹ گئی ہے اور بس صرف وہی چیز رہ گئی ہے جو ہم نے بچائی تھی اسی طرح آپ کروپ ٹول سے جبکہ سلیکشن کرتے ہیں تو آپ اس کا سائز بھی اپنی مرضی سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ ایریا سلیک کیا ہے اور ہم نے کہا نہیں نہیں ہم نے تو اور زیادہ چیز کاٹ نہیں تھی جو ہمارا پیچھے والا ریکٹنگل اس کو اور کاٹنا تھا تو آپ یہ سائٹ پہ انگلز ہیں ان پہ کلک کر کے اس کو کئی بھی ری سائز کر کے اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کئی بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں ڈبل کلک کرنے پر یہ شیپ کو کار دے گا اور جو شیپ آپ نے بجائی تھی صرف وہی رہ جائے گی تو یہ تھا ہمارے کروپ ٹول کا یوز نیکسٹ ویڈیو میں ہم نائف ٹول کا یوز کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں موسیقی